دور حاضر میں جدید تقاضوں کے پیش نظر تمام نت نئے موبائلز اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے آشکان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور سفر و خضر کے دوران علمی و تحقیقی شیری گفتگو کانوں میں رز گھول دے تو پھر سنیے امیران سنت دامت برکات ملالیہ کے مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے میں نے دو تن بم دماغی دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف ہو چکا نفسیاتی طور پر انسان کو خوف ڈیڑھ جاتا ہے سفرہ تفری اور ماردھار جو بغم دور ہوتی وہ شاید انہوں نے دیکھی زخمیوں کی یا لاشوں کی صورتیں دیکھی ہو انہوں نے خوف و عموماً عارضی ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلا جاتا ظلگوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتا کوئی بولنے کا عدی بوت ہوتا ہے لڑائی ہیں بولنے سے ہی زیادہ تر ہوتی ہیں گفتگو کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مکمل نقصان دے بات نمبر دو مکمل فائدہ مند بات نمبر تین ایسی بات جو نقصان دے بھی ہو اور فائدہ مند بھی اور نمبر چار ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان تیس بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے امیر اہل سنت دامت برکاتم انشاءاللہ عز و جل ایک تا پانچ ویڈیو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اور او بی ویر چھتا دس بولتا رسالہ چھتا دس ویڈیو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مناقب سیدی اہتارا سیدی اہتارا میرے پیری دی ہر دم خیر ہو گے سات عدد ویڈیو بشمول پچاس مختلف کلام الحمدللہ ہی از و جل فیضان مدنی مزاکرہ حصہ اول پندرہ شعبان المعظم چودہ سو پیتیس سنہ ہجری کو عاشقان رسول کی سماعت میں رز گھول گیا اور اب عاشقان رسول کو بصورت آوڈیو اور ویڈیو ایڈ جی بی مہمری کارڈ بنام فیضان مدنی مزاکرہ حصہ دوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے ہما وقت امت مسلمہ کو قدب و رسائل وی سی ڈیز اور ڈی ویڈیز کے ذریعے علم دین اور رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے میں مصروف عمل دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبت المدینہ مہمری کارڈ فیضان مدنی مزاکرہ حصہ دوم مکتبت المدینہ کی قریبی شاہ سے حدیتاً طلب کیجئے اپنے عزیز و قربہ دوس احباب کو توفتاً دیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل